نمازکار سواغت ہے آپ کا خبر فاس کے ہمارے فیس بوک پیچ پر اور آپ کے ساتھ میں ہوں کائنت انزاری آر پار جوڑ دو کارگل کو کھول دو یہ آواز اٹھ رہی ہے پاکستان ادھکرت کشمیر یعنی پیوکے گلگت پالتستان سے اس وقت جو پیوکے کی جنتہ ہے وہ پاکستان سرکار کے پرتی بہت ناراض اور غصے میں دکھائی دی رہی ہے نتیجہ ہے پاکستان میں بڑھتی بے تہاشا مہنگائی اور بھید بھاوپون نیتیوں کا سرکار کی بھید بھاوپون نیتیاں جو ہیں وہ اب پیوکے نوازیوں کو پریشان کرنے لگی ہیں اور ان کی اب یہی مانگ ہے کہ ایک بار پھر سے جو پیوکے ہیں اسے لڑکت میں بھارت کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور یہ مانگ لے کر کے تمام جو پیوکے نوازی ہیں وہ اب سڑکوں پر اتر رہے ہیں پچھلے بارہ دن سے لگتار ویروت پردشنوں کا سلسلہ جو ہے وہ پاکستان ادھکرت کشمیر یعنی کی پیوکے گلگت اور بالتستان میں جو ہے وہ جاری ہے یہ پردشن جو ہے لگتار تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے جو پیوکے نوازی ہیں ان کا صاف طور پر آروپ ہے کہ سرکار بھید بھاوپون نیتیاں ان کے پرتیہ اپنا رہی ہے غصہ اس بات کو لے کر بھی دکھائی دی رہا ہے کیونکہ جو ریونیو ٹیکس دوہزار بائیس ختم کر دیا گیا تھا اسے ایک بار پھر سے سرکار نے لاغو کر دیا ہے اور اس ٹیکس کو لے کر جو اس تھانے نوازی ہیں کاروباری ہیں ان میں صاف طور پر غصہ دیکھا جا رہا ہے 28 دسمبر کو بھی اس تھانے کاروباریوں نے اور انے راجنیتک سنگٹنوں نے جو اس تھانے راجنیتک سنگٹھان ہیں انہوں نے بند کا احوان کیا تھا اور اس بند کا بڑا اثر بھی پیوکے میں دیکھا گیا تھا لیکن سرکار پر اس کا کوئی اثر نہیں دکھائی دیا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پچھلے بارہ دن سے لگتار سرکار کے خلاف پاکستان کی شہباز سرکار کے خلاف پیوکے نوازیوں کا غصہ جو ہے وہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے کس طرح کے بھیشن آردھک سنگٹ سے گزر رہا ہے کھانے کے سامان گے ہوں اور دوسرے کھانے پردارتوں کے ساتھ بجلی گیسا پورتی جو ہے وہ لوگوں کو پوری طریقے سے نہیں ہو پا رہے ہیں ہر ایک چیز پر جو وردھی ہے وہ بے تہاشا ہو چکی ہے مہنگائے کالم یہ ہو گیا ہے کہ کھانے پینے کی وسطوں سے جو ہے لوگ ونچت ہوتے جا رہے ہیں ان کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہی ہیں ایسے میں یہ صاف جو اس کا اثر ہے وہ پیوکے نوازیوں پر بھی دیکھا جا رہا ہے اور پیوکے نوازی اس طرح کے اتیچار سے پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا یہ بھی آروپ ہے کہ پاکستانی سینہ جو ہے وہ پیوکے میں ان کی زمینوں پر اوید روپ سے قبضے کر رہی ہیں اور جو سنسادھن ہیں ان کو بھی ہتھی آ رہی ہے تو ان تمام چیزوں کو لے کر جو اسطحانی نوازی ہیں پیوکے کے وہ اب مانگ کر رہے ہیں کہ انہیں پاکستان سے آزادی چاہیے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر سے انہیں بھارت کے ساتھ جوڑ دیا جائے لڈاک میں بھارت کے ساتھ ایک بار پھر سے وہ پیوکے کو ملانے کی مانگ کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ جو پرامت کی ستھانی میڈیا ہے اس کے مطابق بھی جو سب سے زیادہ چنتہ کا وشے لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے وہ ہے روینیو ٹیکس دو ہزار بائیس جسے سرکار نے لاغو کر دیا ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بھی ان پردرشنوں کا بڑا کارن ہے پردرشن کاریوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی سینہ شیطر کی بھومی اور سنسادھنوں پر جبرن قبضے کر رہی ہے تو آپ دیکھنے والی بات یہی رہے گی کہ پیوکے میں یہ پردرشن جو ہے پاکستانی سرکار کی مشکلیں کس حد تک بڑھاتے ہیں کیونکہ گاہے بگاہے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جو پیوکے میں لوگوں کی مانگ ہے خود کو پاکستان سے الگ کر بھارت کے ساتھ جوڑنے کی جو مانگ ہے وہ نکالتار اٹھتی رہی ہے اور ایک بار پھر یہ بانگ کافی زور پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پاکستان جو اس وقت گہرے آردھک سنکٹ سے گزر رہا ہے کیا اس ویروت پردرشن کا وہ سامنا کر پائے گا یا پھر پیوکے کو آزاد کر دے گا یہ سوال ابھی بھی بنا ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ سوال کا جواب بہت جلد مل جائے چلیے فیلحال کے لیے میرے ساتھ بس اتنا ہے لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور ہمیں یہاں پر دے سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں کچھ اور مدی جن پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں آپ وہ بھی ہمیں یہاں پر ٹیک کر سکتے ہیں منشن کر سکتے ہیں اور ہمارا چینل خبر فاز جو ہے تمام سوشل میڈیا پلاٹ فارم پر اپلپد ہے آپ ہمارے چینل کو فیس بک پر لائک کر سکتے ہیں یوٹیوب پر سبسکرائز کر سکتے ہیں اور تمام سوشل میڈیا چینلز پر شیئر کر سکتے ہیں فیلحال کے لیے مجھے دیجئے اجازت نمسکار